ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ سجرانہ کوپی جنز لورز چینل میں ویلکم کرتے ہیں جی آج آپ کو ویکنڈ ہے سنڈے ہے اور شوک رہتا ہوں اپنے گھر کے بچوں کا دیکھئے گا اور اس میں کچھ آپ کو ٹیپس بھی بتاؤں گا بچوں کے بارے میں بچے کیسے ہونے چاہیے ان کے پنجے پلے اور دیکھئے گا اور کمینڈ بوکس میں ضروری اظہار کیجئے گا اور ابھی تک جو نئے حاضرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو لال بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کر دیں اور ساتھ میں جو لائک کا بٹن ابھی تک بلیو نہیں کیا آپ نے تو اس کو پریس کر کے بلیو کر دیں بہت شکریہ آپ کا تو بچے آپ کو دکھاتا ہوں جناب بہت ہی ماشاءاللہ اچھے بچے نکلے ہیں یہ دفعہ نیا کلچ نکلے ہیں تو سنڈے تھا میں نے کہا چلو دوستوں کو بھی شوق راتے ہیں بچوں کا ذرا نالج میں شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو ساتھ رہیے گا جی اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بچے کیسے لگے پکڑو جناب یہ چکر ہے جناب بچہ میرے یہ گرین آئیزل ہے تو بطر کا بچہ ہے بہت ہی اچھی پرواز کیا اس نے تین چاہ دفعہ بڑا چکا ہوں میں اس کو تو آج اس کی لاسٹ پرواز ہوگی اس کا پرواز چک کریں دیکھیں یہ جو چیز میں بتاتا ہوں اکثر ویڈیو میں جب بچے ہم نکلواتے ہیں تو جن بچوں کے یہ کندے جو ہیں بلکل بریک ہوں گے ان کے اوپر گوش نہیں ہوگا اور یہ جو کرنٹ جتنا زیادہ ہوگا جتنی زیادہ جاو یہ اس میں پلے میں آپ کہہ لیں سپرینگ ٹائپ جتنا زیادہ کھچاؤ ہوگا اتنا زیادہ بچہ جاو جلدی پرواز میں آئے گا نیکسٹ آپ کو بچے کا بھی شوق کرواتا ہوں جناب اور آپ کو پنجوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بچوں کے پنجے جاو کیسے ہونے چاہیے اور میں کس طرح کے پنجے جاو پسند کرتا ہوں یہ آپ کو شوق کرواتے ہیں بچے کا تھوڑا سا آگے ہو یہ دیکھیں اس کے در آنٹ ڈسٹرب ہوگی ہے لیکن یہ ہماری بیدہ بریڈ ہے جناب اس کا پلہ چیک کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی کوئی چیز ہے دیکھ رہے ہیں جناب پلہ اس کا یہ دیکھیں کتنا بڑا پلہ ابھی یہ بچہ ہے زیرو کلی کا بچہ ہے آج اس کو میں نے تیسری بڑے کمیں اڑھانا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ خطرہ ہے کہ یہ رات کو بڑی مشکل سے بیٹھنے والے ہیں آج یہ میں نے بتا رہا تھا یہ دیکھیں یہ پنجے دیکھیں تو یہ پنجے جہاں نا بلکل آپ کہہ دیں سپیرو چڑیا جو ہوتی نا اس طرح جیسے چڑیا کے پنجے ہوتے ہیں ریسے پنجے میں کبوتروں میں پسند کرتا ہوں بلکل بریک انگلیاں ہوں لمبی ہوں ٹانگیں بلکل پکلی اور خوشک جیسے یہ دیکھیں بچہ کی ٹانگیں دیکھیں اور اس کے پنجے دیکھیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا کالے ہیں وائٹ ہیں گلابی ہیں لال ہوں تو کلر جس کلر میں بھی ہوں اچھے ہونے ہوتے ہیں پنجے لیکن پنجے کی جو بناوت ہے جو سٹکچر ہے وہ یہ ہے کہ بریک ہونے چاہیے اس کی آپ کو سسٹر کا شوق رہتا ہوں یہ پتھا تھا پہلے یہ جناب پتھی ہے یہ دیکھیں اس کا پلہ دیکھیں اس کی دوم دیکھیں بلکل اور یہ دیکھیں کتنے سلم ہیں بلکل سمارٹ سے کوئی زیادہ گوشت نہیں ہے ان کے جسم میں اور ان کے پنجے دیکھیں آپ بلکل بریک اور لمبے لمبے پنجے ہیں جناب یہ ہی ہونا چاہیے پنجے لمبے ہوں اور یہ کندہ دیکھیں اس کا کندہ چیک کریں پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں کتنا لمبا کندہ جناب یہ دیکھیں بلکل سمارٹ آگے نیسٹ شوق کراتے ہیں جناب یہ دیکھیں جناب اس بچے کا پلہ دیکھیں کندہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کا یہ دیکھیں یہ والا اس کے اوپر گوشت نہیں ہونا چاہیے بلکل جناب جتنا زیادہ یہ گتہ ٹائپ ہوگا گوشت اس کا کم ہوگا بریک ہوگا کندہ اتنا بچہ اچھا اڑے گا اور یہ وہ تھکے گا نہیں اس کے آپ دوم دیکھیں اور یہ اس کے بھی پنجے دیکھیں بلکل بریک اور لمبے پنجے انگلیاں جی ہیں وہ لمبی لمبیوں ٹانگیں بھی بریک ہوں خوشک ہوں یہ دیکھیں یہ پیلی آنکھ میں بچہ یہ تھا اس کا بند ترجہ بہت اچھی پرواز کیا اس نے بھی یہ دوسری بڑک میں جنہیں جائے ہو بارہ بجے چھوڑے تھے اور یہ مقرب کے بعد بیٹھے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ یہ میں ان کے یہ سائٹ والے پر جائے ہو کار دوں گا یہاں سے تلے دو پر جائے ہو ایک ایک ان سے یہاں سے کار دینے سے بچوں جائے ہو ایک تو کم اڑتے ہیں اور دوسرا اپنا پورا زور لگا کر آٹھتے ہیں اگر آپ کے بچے جائے ہو سردیوں کیونکہ پینٹر سیزن ہے تو جو اچھے کب اتر ہو بچے ہوتے ہیں دوسری سے تیسری بڑک میں جناب شام کرو کر لیں لگتے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک نیا بچہ اس کا پلہ دیکھیں آپ شاک کر رہے ہیں یہ بھی ابھی یلو آئیس کرے گا پلی آنکھ میں آئے گا یہ بھی اس کو دیکھیں آپ بس کر رہے ہیں اب یہ اس کو میں نے نہیں اڑا ہے یہ ابھی اڈے لگ رہا ہے تو ان میں جا وہ دو تین رہ گئیں اڈے لگنے والے اس کے پنجے دیکھیں آپ کو شوق راتا ہوں جناب ایک اور بچے کا یہ چک کریں اس بچے کا پلہ آپ نے دیکھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ آپ کو پسند آیا کیا سیدھا کر لوں بس یہ کندہ بچے کا بڑا سے بڑا کریں کبوتروں کا یہ بگل کے پر جا ہو یہ دیکھیں یہ بڑے سے بڑے ہونے چاہیے یہ چیز کبوتروں کو جا منفرد کرتی ہیں دوسرے کبوتروں سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی دھوم اور یہ اس کا پنتر دیکھیں یہ جناب اس کے پنجے دیکھیں تو لاس بچے کا شوق راتے ہیں جناب یہ بھی ایک آئٹم ہے اس کے پہلے میں آپ کا پنجے دکھاتا ہوں اور دھوم دکھاتا ہوں اس کے دھوم دیکھیں اور اس کے پہلے دیکھیں یہ ناب کیا بات ہے تم سے پلے جناب بڑھیں تو یہ دیکھیں اس کا پلہ یہ ابھی زیرو کلی کے بچے ہیں اور یہ بھی ایک بڑی آئٹم جوڑا لگایا ہے اور بڑے آئٹم بچے نکالے ہیں تم نے بلکل چھوٹی اور پلے دیکھیں جناب تم سے آگے نکل گئے یہ چیک کریں تو یہ برینڈ ہے الحمدللہ میرے تو یہ برینڈ ہے جناب یہ اس کے پنجے دیکھیں آپ تو یہ بھی ابھی اگر اڈے نہیں لگا دیکھتے وہ دن اٹھاک اڑاؤں گا اس کو ٹھیک ہے فرینڈز باقی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ووکس میں ضرور زہار کیا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی جاؤ بیٹھ آج موسم کلاوڈی سا ہے تو ان میں دو تین بچے میں آج اڑاؤں گا باقی جو ماری دادا بریڈ ہے ماشاءاللہ یہ اس نے بہت اچھا رزل دی ہے پہلے کلاچ میں بچے ویڈیو بھی ڈالی تھی میں نے تو دوسرے کلاچ میں بہت اچھا رزلٹ ہے تو یہ انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ فروری سٹارٹ ہونے والا ہے تو فروری میں جوڑے لگائے جاتے ہیں جو ہمارے کمنٹ سیزن میں جو ہے وہ کام آتے ہیں اگر آپ فروری کے سٹارٹ میں جوڑے چھوڑتے ہیں تو اس میں جو بچے پھر نکلتے ہیں وہ پھر آپ کو گرمیوں میں سارا سیزن جا وہ شوق روا سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے جو پیر ہوتے ہیں ایسے جن کا آپ کا پتہ ہے کہ یہ جو پیر ہے ان کے بچے کلیر میں اڑتے ہیں تو ان کو آپ فروری تک روکیں فروری کے سٹارٹ میں آپ ان کو پیر کے لیے چھوڑ دیں تو پھر جو بچے نکلتے ہیں وہ پھر میئی جون میں آپ کو اچھا شوق کرواتے ہیں یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ ہمیں اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ کبتروں کے بچے جا وہ کب چھوڑیں جوڑوں میں ہیں تو وہ ہمیں سیزن میں جا وہ کام دیں اگست میں جوڑے لگائیں گرمیوں کے بعد اگست میں ایک جولی لے لیں دو جولی لے لیں اس کے بعد جا وہ آپ جوڑوں کو علیہ دا کر دیں ان کو ریسٹ بھی مل جاتی ہے اور جا وہ غیت بھی نہیں ہوتے پھر آپ جا وہ فیبری کے سٹارٹ میں جوڑوں کو آپ لگائیں تاکہ آپ کے جا وہ جب بچے نکلیں وہ آپ کے پھر سیزن میں کام آئیں اجازت دیں اپنے دوست اپنے ہوسٹ سجدانہ کو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضروری ظاہر کیا کہیں اپنا بہت شارہ خیار رکھئے گا جو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت شارہ خیار رکھیں تینکیو جناب اللہ حافظ